موسکر آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل لپورٹ میں ہوں آپ کے ساتھ ہمانشو دکشت اتر پردیش میں سی ایم یوگی کے آپریشن کلین کا اثر اب دکھنے لگا ہے پردیش میں ہو رہے ہیں انکاؤنٹر سے بدماشوں میں خوف بنتا جا رہا ہے اب گنڈے گرفتار ہو رہے ہیں یا انکاؤنٹر میں دھیر ہو رہے ہیں تو وہیں اب پولیس کے خوف سے بدماش خود تھانے میں پہنچ کر سرینڈر کر رہے ہیں رحم کی بھیق مانگ رہے ہیں بدماشوں میں پولیس کا خوف اس قدر حاوی ہو گیا ہے کہ وہ اپرات سے توبہ کرنے کی بات کر رہے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا سچمچ اپراتیوں میں پولیس کا خوف بن گیا ہے کیا واقعی پردیش میں ہو رہے ہیں انکاؤنٹر سے بدماش در گئے ہیں سہم گئے ہیں کیا یوپی میں اپرات پر لگ رہا ہے لگام سیم یوگی کے اندردیش پر یوپی پولیس اپراتیوں کے صفائے میں جوٹی ہے پردیش بھر میں تابر توڑ اینکاؤنٹر کیے جا رہے ہیں ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب پولیس اینکاؤنٹر میں اپراتی مارے نہیں یا پھر گرفتار نہیں کیے جاتے شاملی جلے میں تو اپراتی پولیس سے تھر تھر کاپ رہے ہیں انہیں سپنے میں بھی پولیس والے دکھائی دیتے ہیں ان کے دلوں دماغ میں پولیس کا خوف اس قدر گھر کر گیا ہے کہ اب گینگسٹر پولیس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں جو اب تک لوگوں کو اپنی گولیوں کا شکار بناتے تھے وہ پولیس کی گولیوں سے بچنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیق مانگ رہے ہیں ہاتھوں میں تکتی لے کر اپرات سے توبہ کرنے کی قسمیں کھا رہے ہیں کبھی اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا تھا یہ ہاتھ کبھی موت باٹھتے تھے لیکن جب خود کی جان پر بنائی تو یہی ہاتھ پولیس کے سامنے جڑ گئے اور ہاتھ جوڑ کر ہتھیا کا یہ آروپی پولیس کے سامنے گرگرانے لگا کہ صاحب میرا انکاؤنٹر مت کرنا یہ تصویر یہ بتانے کیلئے کافی ہے کہ یوپی میں بدماش انکاؤنٹر سے کتنے ڈرے ہوئے ہیں گینگسٹر اب گڑ گڑا رہا ہے اب تک معمولی سی بات پر لوگوں کا خون بہانے والے بدماشوں کو اب اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اپنی موت کو سامنے دیکھ کر بدماش اب پولیس سے گولی نہ مارنے کی بات کیا کر اپرادوں سے توبہ کرتے نظر آ رہے ہیں بدماشوں میں پولیس کا خوف اس قدر چھانے لگا ہے کہ سپنے میں بھی انہیں انکاؤنٹر کا ڈر ستا رہا ہے اپرادیوں کو نین نہیں آ رہی ہے پتہ نہیں کب پولیس انکاؤنٹر کرنے دھمک جائے پولیس پہنچے اس سے پہلے ہی اپرادی تھانہ پہنچ کر پولیس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پہنچ رہے ہیں سب کے زبان سے بس یہی نکل رہا ہے کہ صاحب مجھے گولی مد مارنا دراصل اپرادیوں کے ٹوٹے حوصلے کا تازہ واقعہ شاملی زلے کا ہے شاملی کے ایس پی ڈاکٹر اجائی پال شرما کا خوف بدماشوں میں پھیلتا جا رہا ہے لگاتار انکاؤنٹر کا خوف بدماشوں میں صاف دکھائی دینے لگا ہے شاملی کے جن جھانت تھانے میں اس وقت لوگ حیرت میں پڑ گئے جب ہتیا کا ایک آروپی خودی تھانے پہنچ کر پولیس سے گولی نہ مارنے کی گوہار لگانے لگا اس نے پولیس کے سامنے اپراد نہیں کرنے کی قسم بھی کھائی میں ایک گولی نہ مار دیا تو آج کتنی احمد کیسے ہوگی آج ڈرڈ نہیں لگا بس جی آج پیس ہونے آگا کپتان صاحب سے کیا نمیدن ہے تمہارا کہ مجھے گولی نہ ماری جائے آگے آپ راد کرو گے پتا جیہ کیا نام ہے تمہارا گاؤں 21 جنواری کو جنجھانہ شیطر کے گاؤں خواجپورا نیواسی جاللہ اور فتائیب کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی مدک کے پریجنوں نے گاؤں کے ہی منشاد سمیت انہیں آروپیوں کے خلاف وہ خدمات کر آیا تھا جن میں سے چار آروپی مٹ بھیڑ میں مارے جانے کے ڈر سے نیالے میں سمرپن کر جیل چلے گئے تھے جبکہ منشاد ابھی تک فرار چل رہا تھا ہتیا آروپی منشاد نے جنجھانہ تھانے پہنچ کر پولیس کے سمک سمرپن کرتے ہیں نے کہا کہ اسے گولی نہ ماری جائے اور اب وہ کبھی اپراد نہیں کرے گا اس دوران وہ پولیس کے سامنے اپنی جان بچانے کے لیے گڑ گڑاتا نظر آیا دلسل پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتناتھ نے پردیش سے اپراد ختم کرنے کے لیے سبھی چند پدوں کے پولیس ادھیکاریوں کو سخت دشا نردیش دے رکھے ہیں مکہ منتری کے نردیش کے بعد پولیس نے بھی بدماشوں کے خلاف ابھیان چلاتے ہوئے کئی نامچین بدماشوں کو یا تو مدھےڑ میں مار گرائیا یا انہیں اپنگ بنا کر جیلوں میں ٹھوز دیا گیا شاملی کے ایس پی کا خوف اپرادیوں میں اس قدر چھا گیا ہے کہ گولی مارنے والے اپرادی اب پولیس کے سامنے گڑ گرانے لگے ہیں یہ تھانا شتر جنجانا نے کچھ دن پور گاؤں کھواجپورا میں ایک جالا نام کی برتی کی گولی مارکر کے ہفتےہ کی گئی تھی جس میں پریوار جنروں نے گاؤں کے کچھ لوگوں کو نام جد کیا تھا ان میں سے چار لوگ جو پہلے جیل بھائے جا چکے ہیں اور اس میں ایک منشار نامکاروں کی جو کہ کھواجپورا کرنے والے جو فرار چل رہا تھا اس کا فضحال سیم یوگی کی کھولی چھوٹ کے بعد شاملی کے ایس پی ڈاکٹر عجیر پال شرما نے بھی جنپد میں لوگوں میں آتنگ کا پریائے بنے کئی بدماشوں کو مٹھےڑ میں ڈھیر کر دیا ان میں ککھیات بدماش مکم کالا کا دایا ہاتھ کہا جانے والا سابر جندھیڑی بھی شامل ہے تابر توڑ مٹھےڑ میں پولیس نے کئی بدماشوں کو آپاہیت بنا کر جیل بھیج دیا ہے شاملی ایس پی کے انکاؤنٹر سے بدماشوں میں خوف بھی ساف نظر آ رہا ہے معمولی سی بات کو لے کر لوگوں کا خون بہانے والے بدماش اب اپنی جان بچانے کے لیے پولیس کے سامنے گرگڑانے کو مجبور ہیں انکاؤنٹر کے ڈر سے گینگیسٹروں کے گرگڑانے کی ایک اور تصویر دیکھئے یہ تصویر بھی شاملی کی ہی ہے ہاتھوں میں تختی لے کر یہ اپراد ہی پھر کبھی اپراد نہیں کرنے کی قسمیں کھا رہے ہیں دراصل ماملہ شاملی کے کرانہ کوتوالی شتر کے گاؤں محمد پور رائی کا ہے جہاں پر اپراد کی دنیا میں اپنا روب غالب کرنے والے دوسگے بھائی قسمے کی گلیوں میں ہاتھوں میں تختی لے کر گھونتے نظر آ رہے ہیں اور آرم لوگوں سے مافی مانگتے نظر آ رہے ہیں اپرادیوں کا کہنا ہے کہ اب وہ اپراد سے توبہ کرنا چاہتے ہیں میں اپراد کی دنیاں سے نکلنا چاہتا ہوں سکردگی سے اور بھوستے میں توبہ کرتا ہوں کہ اچھا کام کروں گا اور میں نے تمہیں دوری کر کے اپنے پریوار کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں پہلے کیا کرتے تھے پہلے اپراد کرتے تھے اب اپراد چھوڑ رہے ہیں کیوں چھوڑ رہے ہیں چونکہ اس میں کوئی پیدا نہیں ہے آپ نے کسی ادھیکاری کو ملے ہم نے سس پی صاحب کو دونوں بھائی پولیس ادھیک چک ڈاکٹر اجائی پال شرما سے بھی ملے اور شپت پتر دے کر چیون میں کبھی بھی اپراد نہیں کرنے کا وعدہ کیا سالی مورخ بابا اور اشاد کے خلاف قیرانہ اور انہی تھانوں میں کئی مقدمے درج ہیں وہ دونوں ایک مہینے پہلے ہی جیل سے چھوڑ کر آئے ہیں اس بچ پورے سوبے میں پولیس بدماشوں کا چنچن کر انکاؤنٹر کر رہی ہے اپراد کے خلاف سی ایمی یوگی کی جیلو ٹولرنس کی مہین سے سوبے میں اپرادی خوف میں ہیں اور یہی خوف ان دو اپرادیوں کے چہرے پر بھی ساپ نظر آ رہا ہے دونوں ہی بدماش شادی شدہ اور بال بچے دار ہیں ایسے میں پولیس کے مہین کے بعد انہیں اپنی جان اور پریوار کی چنتہ ستانے لگی ہے ایسے میں اب تک بے خوف اپراد کرنے والے اپرادی اب بھوش میں سبھے ناغلی کی طرح جیون بٹانے کی کس میں کھا رہے ہیں سالی مرخ بابا اور ارشاد نے پراتھا پتھ میں اپراد سے توبہ کرنے اور اپنے پریوار کے بیچ رہ کر شادیلک شرم کر جیون یاپن کرنے کی بات کہی ہے اور ساتھ ہی اب تک کیے گئے آساماجی قرطیوں کے لیے چھما کرنے کی گوہار لگائی ہے دو اپرادیوں کے دورہ اپنی طرف سے ایک لکھت روپ میں پراتھا پتھر اور ساتھ میں افیڈیوٹ دیئے گئے کہ ان کے دورہ آگے سے کسی پرکار کسی اپرادی کتیویدی میں کسی لکتا نہیں رہے گی اور وہ اپنا میدوری کر کے مہت کر کے اپنے بچوں کی پروریش کرنا چاہتے ہیں اور اسی سبھاند میں انہوں نے اپنا ایک سپسٹی کرن کے روپ میں پولیس کے سامنے شاملی جنپد میں بدماشوں کے حوصلے پست ہوتے نظر آ رہے ہیں زلے میں خاکی کا خوف اپرادیوں کے صرف چڑھ کر بولنے لگا ہے اپراد سے علاقے میں اپنا روپ غالب کرنے والے داداؤں کے دن اب لدھتے نظر آ رہے ہیں گینگسٹر اب پولیس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں اور اپنی جان کی پھیک مانگ رہے ہیں ورن پوار اپن شاملی تو یہاں اپرادیوں میں ڈر تو سافتور پر نظر آ رہا ہے سی ایم یوگی کی کھلی چھوٹ کے بعد پولیس کے حوصلے بلند ہے پولیس لگاتار اپرادیوں کا انکاؤنٹر کر رہی ہے حال یہ ہے کہ سی ایم یوگی سی ایم یوگی کے سی ایم بننے کے بعد سے صوبے میں 1200 سے بھی زیادہ انکاؤنٹر ہوئے ہیں جس میں 40 اپرادی مارے گئے ہیں اور جو بچ گئے ہیں وہ انکاؤنٹر کے خوف میں جی رہی ہیں کہ کوئی بھی ایسا اپرادی اس کو کسی بھی پرکار کی سرکسہ نہیں پرابت ہو سکتی ہے جو یو پی پوکا کے دائرے میں آئے گا اور اس کی پوری سرکسہ سماپت کر دی جائے گی ہر پرکار کے کوئی بھی کسی بھی پرکار کی سرکسہ ہوا کہیں سے بھی نہیں لے پائے گا لیکن جیل میں جو اس پرکار کے سنگٹیت اپرادی اکثر ہوتے ہیں جیل کے بعد سانٹ گانٹ کر کے آ کر کے ہوسپٹلوں میں پڑے رہتے ہیں اس کے لئے بھی ہم لوگوں نے اس میں بیوستہ کی ہے آپ نے سنا یوگی کہہ رہے ہیں کہ اپرادیوں کا انتھ ہوگا یو پی کے اپرادی پردیش چھوڑ کر چلے جائیں نہیں تو پولیس چھوڑے گی نہیں اور پولیس یہی کام کر رہی ہے کیا یو پی بنے گا اتھم پردیش کیا اب یو پی میں بدماشوں کی خیر نہیں اپرادیوں کا اب ہوگا انتھ یوگی راج میں بدماشوں کی شامت آگئی ہے جوکہ سرکار نے صاف کہہ دیا ہے کہ جب تک اپراد کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک انکاؤنٹر جاری رہے گا انکاؤنٹر تو دیکھیں جب تک اپرادی یا تو جیل میں چلے جائیں یا اپراد چھوڑ دیں اور جب تک اپراد چھوڑیں گے نہیں اور جیل جائیں گے نہیں تو پولیس کاروائی جاری رہی پولیس لگتار انکاؤنٹر کر رہی ہے یو پی میں ہو رہے تابر توڑ انکاؤنٹر سے سہمے اپرادیوں کا سرنڈر کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پچھلے سال ستہ میں آنے کے بعد سے یوگی سرکار میں 1240 انکاؤنٹر ہوئے ہیں جس میں 40 اپرادیوں کو مارا گیا ہے اور قریب 305 گھائل ہوئے ہیں یو پی ڈی جی پی کی آفیس سے ملے آخروں کے مطابق 142 وانٹیڈ اپرادیوں نے راجی میں یا راجی کے باہر سرنڈر کیا ہے اس میں ایسے اپرادی بھی شامل ہیں جن کے اوپر پولیس نے انعام رکھا ہوا تھا مطبھیڑ کے خوف کا عالم یہ ہے کہ 26 اپرادی بیل ملنے کے باوجود بھی جیل چھوڑنے کو تیار نہیں ہے 71 اپرادی اپنے بیل بانڈز کو کینسل کر واپس جیل چلے گئے ہیں سرکاری آگڑوں کی بات کریں تو پچھلے سال 20 مارس سے لے کی ہیں سیم یوگی کے علاوہ UP کے نئے DGP O.P. Sinh نے جب 20 جنوری کو پد بھار سمبھالا تھا تو انہوں نے بھی اپرادی کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا نردیش دیا تھا فوروری 2018 کی ہی یادی بات کریں تو اس کے پہلے سپتا میں پولیس نے پندرہ انکاؤنٹر کے دوران 24 اپرادیوں کو گرفتار کیا اور اینامی اپرادی کو مار گرائیا یہ انکاؤنٹر پردیش کے پندرہ زلو میں کیے گئے تھے جن میں بلند شہر شاملی کانپور سہرنپور لکھناؤ باغپت مزفر نگر گورکپور ہاپور اور میرک شامل ہیں UP کو اپراد مکت پردیش بنانا ہے تو اپرادیوں کا انت کرنا ہی ہوگا پردیش کے مکھیا اپراد مکت UP چاہ رہے ہیں تو پولیس بھی اس کام کو انجام دے رہی ہے آئے دن اتر پردیش پولیس شاتر اور ککھیات اپرادیوں کے خلاف انکاؤنٹر کر انکاؤنٹر کر ایک بار پھر بریٹر نوڑا میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ مط بھیڑ ہوئی جس میں مکیم کالا گینگ کا شارپ سوٹر سنجائ ڈھیر ہو گیا مارے گئے بدماش پر 25 ہزار کا انام بھی گھوشت کیا گیا تھا ساتھ ہی اس پر کئی راجیوں میں تین درجن سے روکنے کی کوشش کی لوگوں نے پولیس ٹیم پر فائر کیا ادھر سے پولیس ٹیم نے بھی چیز کیا اور فائرنگ میں ایک بدماش گھا گیا اور کروس فائرنگ میں ہمارا سپاہی بھی گھا اسپتال بھیجا گیا اسپتال میں اسپتال دیڈ دیکلیر کر دیا گیا جو کرمنل سہرنپور میں انکاؤنٹر یوپی پولیس کا آپریشن کلین سہرنپور کے اپراندھیوں کے لیے بھی کال بن گیا ہے پشل شکروع کو سہرنپور کے تھانہ دیو بن علاقے میں ساخن نہر کے پاس پولیس اور بدماش کے بیچ مجھ بھیڑ ہو گئی دن ڈھلتے ہی علاقے میں سرائے ڈھولی کھال کا رہنے والا ندیم بتایا جارہا ہے ندیم کے خلاف کئی تھانوں میں ہتیا تسکری اور گھنڈا ایک جیسی گمبھیر دھاراؤں میں معاملہ درج ہے مزفر نگر میں انکاؤنٹر مزفر نگر میں سولہ فروادی کو چوبیس گھنٹے کے بھیتر دو انکاؤنٹر ہو گیا پولیس اور بدماشوں کے بیچ جس طرح سے چوبیس گھنٹے میں دو انکاؤنٹر ہوا اس سے تو یہی لگتا ہے کہ شاید مزفر نگر پولیس نے بدماشوں کا خاتمہ کرنے کا من بنا لیا ہے نگر کوتوالی شتر میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ مٹ بھیڑ میں دردس ہزار کے دو انامی بدماش گولی لگنے سے غیل ہو گئے جن کے پاس سے دو تمنچے اور لوٹی گئی ایک بائیک برامت کی گئی ہے دراصل آسو عرف آس محمد اور پراہ نام کے دو بدماش کی بائیک پر آنے کی پولیس کو جب سوچ نہ لگی تو پولیس نے گھیرا بندی کر دونوں بدماش کو پکڑنے کی کوشش کی بدماش نے خود کو گھیرا دیکھ پولیس پر فائرنگ کر دی پولیس کی اور سے جوابی فائرنگ میں دونوں بدماش کئی گمبیر ماملوں میں دونوں بدماش کافی سمیس پولیس کی پکڑ سے دور چل رہے تھے ہوئے اس میں دونوں بدماش کے گھائل ہوئے ہیں بولی لگی ہے اپرادیوں میں پولیس انکاؤنٹر کا خوف کس قدر چھایا ہوا ہے اس کا نظارہ مزفر نگر میں ہی پندرہ جنوری کو دیکھنے کو ملا مزفر نگر میں ہی لوٹ سہید کئی اپرادھ اپرادھک ماملوں میں وانچت ہوئی بدماش اور پولیس کے بیچ مٹ بھیڑ ماملے میں دو بدماش کو پکڑ دے شاملی پولیس کو ضرور کامیابی ملی تھی لیکن دیپک نام کا یہ اپرادھی شاملی پولیس کی چنگوز سے چھوٹ کر فرار ہو گیا تھا پولیس جس تیزی سے جنپد میں لگتار بدماش کا انکاؤنٹر کر رہی ہے اس کو دیکھ تے ہوئے خوف ضرور دیپک کمار خود ہی کوت والی میں آتم سمرپن کر نے پہنچ گیا پولیس کا خوف ہے ہمارے SSP سرکہ کہ اپرادھی سویم یہ جان کر کہ اگر میں پولیس کے حد چڑھوں تو سکتا موٹیویل میں مارا جاؤں بھائیوش سمرپن کر رہے بجنور میں انکاؤنٹر بجنور میں پولیس سے خوف زیادہ شاتر بدماش آدیت نے عدالت میں سرینڈر کر دیا جن پت بجنور کے ایک لاکھ کے نامی بدماش اور مراد آباد پولیس کی کسٹڈی سے فرار بدماش آدیت نے علاقے میں آتنک مچا رکھا تھا ابھی حالی میں بجنور کے سوہرہ علاقے میں مقبھ کرنے کے شک میں آدیت نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی گاؤں کے رہنے والے مکیش کو گولی مار کر موت کے گھاٹ دیا تھا بجنور پولیس پورے بریلی زون کی پولیس ہمارے بجنور کا دو ہے وہ ایک لاکھ روکے کا اینامی بدماز تھا اور اس کے لئے پیچھے ہمارے کئی ٹیمیں اس کے پیچھے لگائی گئی تھی اور اس پر لگاتار دباؤ بنایا جا رہا تھا اور کئی ساتھیوں کو اس سے پہلے جی بھی آ چکا ہے آج ایک نیٹور تھانے کے پرانے مرڈر کیس میں اس وارن تھا اس کو کٹا کری آج اتر پردیش کی ہر گلی میں گولیوں کی گول سنائی دے رہی ہے ہر شہر میں اپرادیوں پر شکنجا کسنے کی کوشش ہو رہی ہے اپرادیوں کو ان کی اوقات بتائی جا رہی ہے تاکہ یوپی اپراد مکت تدیش بن سکے یوپی پولیس کو پوری طرح سے چھوٹ دی گئی ہے کہ اپرادیوں کو کسی بھی صورت میں مجبور کرو پولیس کچھ حد تک کامیاب ہو رہی ہے لیکن اپرادی اب بھی انکاؤنٹر سے اتنا بھائی نہیں کھاتے جتنا 1200 انکاؤنٹر کے باد ہونا چاہیے جن انکاؤنٹر پر سرکار اپنی پیٹ تھپا رہی ہے دراصل ان میں سے وہ بڑے نام گائب ہیں جن کا انکاؤنٹر بہت ضروری ہے بڑے اپرادیوں کو نشانہ بنانے کے لیے چرن بد طریقے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے یوگی سرکار کو یاد رکھنا چاہیے کی دوہزار ساتھ میں دادوہ کے بعد سے کسی بڑے اپرادی کا سوبے میں انکاؤنٹر نہیں ہوا ہے بیرو ریپورٹ اے پی این کیا سچ مچ اتر پردیش میں یوگی سرکار اپراد پر لگام لگانے میں کامیاب ہو رہی ہے جاننے کے لیے ہم نے بیرٹ اور آگرہ کے لوگوں کی رائجوانے آئیے سناتے ہیں آپ کو کیا کہنا ہے ان کا رکھ رہا ہے نہیں کوئی گنڈا درار رہا ہے نہیں کوئی بھی ان لوگوں سے نہیں ڈرار رہا ہے تو سی ایم یوگی لگاتار پولیس بل کو مجبوط بنانے میں جٹے ہوئے ہیں تاکہ پولیس پوری مشتہدی سے اپرادیوں کا مقابلہ کر سکے سی ایم کی پہل سے اپرادیوں میں پولیس کا خوف بھی اب نظر آنے لگا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بھی لیکن ایک اور جہاں تابر توڑ انکاؤنٹر ہو رہے ہیں وہی دوسری اور دیکھیں تو اپراد کی گھٹاؤں میں کوئی خاص گراوٹ نہیں دیکھی جا رہی تھی اپرادی لگاتار عام لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ایسے میں سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کی کیا اپراد کو کابو میں کرنے کے لیے انکاؤنٹر ہی کافی ہے پولیس کے لیے سو موٹر سائیکلوں کو ہری جھنڈی دکھائی اس کا مقصد ہے جلد سے جلد پولیس گھٹنا ایسٹل پر پہنچ سکے اس کے علاوہ سی ایم یوگی نے 95 نئے چار پہیہ وہنو کو بھی ہری جھنڈی دکھائی جو الگ الگ زلو میں اب راج پر نیانترن کریں گی پولیس امرجنسی پربندھن پڑھالی کو مضبوط کرتے ہوئے سی ایم نے کہا کہ ڈائیل 100 کا رسپونس ٹائم 15 منٹ ہے اور اسے 10 منٹ کرنا ہوگا چاہیے کہ ہم لوگ 10 منٹ تک کیسے پہنچائیں سی ایم یوگی نے جب سے یوپی کی کمان سنبھالی ہے تب سے ان کی کوشش ہے کہ سوبے میں اپراد کو کم کیا جا سکے پولیس کو تمام طرح کی سویدھائیں دی جا رہی ہیں آدھونی ہتیار سے لے ہائی ٹیک گاڑیا بھی اپلپ کرائی جا رہی ہیں اپراد پر لگام لگانے کے لیے پردیش بھر میں اپراد اپرادیوں کا تابر توڑ انکاؤنٹر کیا رہا ہے کئی موقعوں پر اپرادیوں میں خوف بھی دیکھا جا رہا ہے لیکن حقیقت میں ہوئے کل اپراد کے آکڑے جاری کر دیئے ہیں جاری آکڑوں کے مطابق اتر پردیش برات کار کے ماملے میں دوسرے نمبر پر ہے اتر پردیش میں 4816 ریپ کی گھٹنائیں درج کی گئی ہیں وہیں ہتیا لوٹ اور ڈکیتی کی گھٹناؤں پر بھی لگام نہیں لگ پا رہا ہے ایسے میں سرکار کے دعوے اور حقیقت میں فرق نظر آ رہا ہے ویپکش بھی اپراد کو کابو میں کرنے کے لیے کی جا رہی کوشش پر سوال اٹھا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا سس پی کے گھر گھر جائیں گے گورکپور میں سس پی کو بیجت کریں گے سیو کو پیٹیں گے آئے دن بھگوانگ اوچھا ڈال کر لوگ پولیس کو پیٹیں گے تو پولیس کا ڈر نہیں ہے پولیس کو ڈر ہے اتر پردیس میں کہ اب اپنی سرچہ کیسے کریں یوپی سرکار اپراد نینترن کے لیے جتنی سختی کر رہی ہے اپراد ہی اتنا ہی دم لگا کر اپنے منصوبوں کو انجام دینے میں لگے ہیں اب دیکھنا ہے کہ سرکار کے دعوے اور حقیقت کے فرق کو مٹانے میں سریم یوگی کب اور کیسے کامیاب ہوتے ہیں یہ ریپورٹ اپی این تو اپرادیوں میں ڈر تو ہے لیکن اپراد نہیں رکھ رہا ہے تو سرکار کو اب بھی لگتا ہے شاید اور سکتی یہاں پر کرنی ہوگی فیلال ابھی کے لیے میرے ساتھ اتنا ہی دیجئے اجازت نماز کار